وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُ رَحْمَةً بِالْحَالَمِينَ صَلَقُ اللَّهُ عَزِيمِ وَسَلَقَ رَسُولُ بِالْحَمِنَا اللَّهُ عَلَمُلَّا شَرِی جو خالقِ کائنات ہے مالکِ کائنات ہے تمام جہانوں کا پیدا کروی والا ہے تمام شانوں کا مالک ہے تمام عظمتوں کا مالک ہے اس کے سوا پوری ذات عبادت کے لائق نہیں اس کا پوری شریف نہیں اس وقت حبولہ شریف کی بے شمار لا محکود حمد و سنہ کے بعد دروت لا محکود آقائے نامدار مدنی تاجدار عمریہ کے شہریات اور صحیح کے شخصوات محبوبِ خدا میں لے رباب کے آقا جنابِ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات پر سارے بہلے بلان نواز سے حضرت السلام کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بہلے بلان نواز سے بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم دعبہ اولادِ عدیب مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خدیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ حردیب سبحان اللہ غلامِ نقشفندہ شعور اگر دنیا ودین خواہی غلامِ نقشفندہ شعور اگر دنیا ودین خواہی سبے درگاہِ مجدد شعور اگر حق کو لیئے بھی خواہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رامت و توفیق سے ہم ثابت معفلِ ملادِ مصطف قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وذکرِ اولیاءِ شرک و شریف میں حاضر ہیں خالقِ کائنات مالکِ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اس باورتت معفل کی علام وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم حضور کے ذکر کا احتمام کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنیرانِ تشریف آوری پر خوشی مناہ سبحانت یہ آہلِ انمان کا عظم سے قریق رہا ہے جب سرکار کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو کائنات کے ذرے ذرے نے خوشی منای جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بات دی ہر طرف نور ہی نور ہو گیا روشنی ہی روشنی ہو گئی خفر کے شرک کے ہندیرے جھٹ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت کو سعادت ہوئی تو آسمان پر اور گرد و نوہ میں اتنا نور چبکہ اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے مکہ میں موجود ہوتے ہوئے شام کے محلات ہوتے شہان اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال اس دنیا میں تشریف لائے اللہ کریم نے اس سال ساری ماں کو پیٹے آتا لی شہان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آمری سے کفر کے انہیرے چٹ گئے اور ہر طرف نور ہی پھوڑے شہان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد کی موشن جس نے بھی منائی ہے اللہ کریم کا فضل اس کے شامل آگا ہے شہان اللہ بڑے سزید کے اندر ایک بڑے عظیم ترین بلیے کامل ہوئے ہیں جو ہر سال بڑی دھوک دام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد کی خوشی منایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملادت کا تذکرہ کیا کرتے تھے حسب ترفیر ماثلے ملاد کا احتمام کرتے تھے لنگر شریف کا احتمام کرتے تھے ایک سال ایسے آیا کہ ان کے پاس وسائل نہیں تھے ان کے پاس اتنا مار نہیں تھا کہ دھوک دام سے وہ ملادت کا تذکرہ کرتے جیسا کہ رلمان ان کے پتابے پر ہر سال کیا کرتے تھے اب کیا ہو رہا کہ خیال کیا آپ کے یہ بڑا مدھولے بارگاہ عمل ہے حضور کی آمد کی خوشی منانا حضور کا تذکرہ کرنا حضور کی ملادت کی خوشی میں خرچ کرنا چنانچہ اسے کسی نہ کسی انداز میں چاری رکھنا چاہیے